یہ سارے بچے دالی ہیں اس کے اندر یہ ایک پیر بن گیا ہے یہ فیمیل ہے یہ میل ہے ہم سب کا امید ہے خیر خیر جیسے ہوں گے مذہب میں ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امار اکرم بلوکس اور میں امار اکرم اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں پھر شروع کرتے ہیں آج کی مدردار ویڈیو موٹوس لائے گیا تھا ٹینک کی ہودی فول ہونے والی ہے اچھا جی بھارک تو آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ میری فیمیل ڈوک سٹیلا اس نے بچے دے دی ہیں بچے بھی انہوا دی ہیں نو بچے دی ہیں نو تو جی ان کے لئے اب کوئی جگہ بنانی ہے ساف ستری ویڈیو وغیرہ بھی بنانی ہوتی ہے تو ان جگہوں پہ خوش تو اسی کچھی جگہ پہ رہتے ہیں لیکن ساف جگہ دینی چاہیے کوئی تو ابھی میں آپ کو دکھا ہوں تو جی پہلے جی گڑھے وہاں پہ تھے یہاں پہ اس نے بچے سارے ڈلیور کی ہیں یہی پہ تھے لیکن جی اس کی جو عادت ہے گندی تو اس نے یہاں پہ جی آکے بچوں کو ساروں کو رکھ دیا اب جیسے دیکھیں کوئی بچہ کہاں ہے کوئی بچہ کہاں ہے اور جگہ بھی ایک گندی ہے ملہب گندی اس طرح کے ہے بلکل کچھی ہے گند ہے سارا اور یہ جی بچہ کوئی کہاں کہ امراویے چلنے پہر رہے رگیاں تو ان کے لئے الادہ اور سکون دے جگہ ہونی چاہیے اور یہاں پہ جانور بھی ہیں تو جیسے یہ چلنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ جانور کے نیچے بھی جا سکتے ہیں ان کو خود کو تو نہیں پتا ان کی تو آنکھیں بند ہیں بھی فیلحال آنکھیں تو تقریب بند کوئی ساتھ آٹھ دن میں بھی کھولتے ہیں کوئی دس دن میں بھی کوئی چودہ دن بھی لے جاتے ہیں تب تک ان کی آنکھیں نہیں کھولتی سٹیبل نہیں ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری تو ہمارے پہ ہے تو اس لئے جی ان کے لئے کوئی جگہ بنانی ہے اور میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں جگہ میں نے ڈھونڈ لی ہے سو وی ہے ٹو اپشنز فرسٹ اپشنیز دس روم لیکن اس کا چکر یہ ہے کہ ہم نے اجالی شالی لگائی ہے اس میں بتخ بھی ہوتے ہیں کبوتر بھی ہوتے ہیں مرگیاں بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہے اور ڈوکس بھی اس میں بھی ڈال لیں اور جو ہمارے پاس ایک گولڈن اپشن ہے وہ یہ واش روم ہے واش روم یہ اس طرح کا ہے یہ عباد نہیں ہوا تو یہ ہمارے لئے ایک اچھا اپشن ہے ہم اس میں اچھی طرح صفائی وغیرہ کر کے سپری وغیرہ کر کے اس میں رکھ سکتے ہیں لیٹس موف ڈو دا سیکنڈ اپشن تو جی یہ ہے جی واش روم جو کہ ہم نے اپنے نوکروں کے لئے بنانا تھا لیکن ہمارے وہ والے نوکر یہاں رکے نہیں اور جو آپ چاچو مختار ہیں ان کا یہاں پہ اپنا گھر ہے تو یہ ہے جی اس میں پہلے جی ہوتے تھی مرگیاں مرگیاں کو میں نے یہاں سے نکال کر کمرے میں مارا ٹھیک ہے اس کا جی اس طرف بھی دروازہ ہے اس طرف بھی دروازہ ہے اور یہ ابھی تو سارا گند ہے لیکن اس کی میں ایک دفعہ سفائی کر کے سپریہ وغیرہ کر دوں گا بہترین جگہ بن جائے گی اور سب سے اچھی بات بتاؤں آپ کو کیا ہے کہ نیچے جو جگہ ہے یہ کچھی ہے اور ہم اس پہ ریت دال دیں گے پانی مار دیا کریں گے ہمارے بیبیز جو ہیں نا چھٹکوز وہ خوش رہیں گے اس جگہ پہ تو جی شروع کرتے ہیں ابھی اس کی سفائی وغیرہ کرنا سپریہ میرے پاس پڑی ہے زمین میں کیڑی ویلی سپریہ ہے وہ کام دے دے گی یہاں سے گند وغیرہ جو مرگیوں کے جرمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اچھا جی تو کتوں کے ساتھ پھر پھر کے پچھلے کوئی دس دن ہو گئے ہیں ابھی میں کہیں جا رہا ہوں کبھی کہیں جا رہا ہوں کبھی کہیں جا رہا ہوں اور مین موٹیو اس جگہ پہ جانے کا وہ کتے ہی ہوتے تھے حالت جو ہے جانے شکل وغیرہ کافی خراب ہو گئی ہے دیکھتے ہیں ہی سہیди جا رہا ہوں کلینگی پراثیت یہاں میرے جھاڑو جھاڑو میں نے سارا گند وغیرہ ساف کر دیا دوسرا دروازہ میں نے کھولا ہوا اچھی خراس ہو رہی ہے سکون ہوگا ان کو یہاں پر اب جی میری بھی حالت دیکھ لیں خراب ہوئی ہے پسینہ آیا تو جی اب جی اس میں چھوڑنا ہے پانی ساری دیوارے وغیرہ سہی طرح کر دھونی ہے اور میں سپریے لیایا تھا میں کیڑیوں والی چھچڑ وغیرہ والی جو اس کو ہم ٹکس کہتے ہیں وہ والی سپریے جی ہم اندر کر دیں گے اور سپریے کرنے کے بعد جی پھر کل صبح پانی سمال فل کر دینا پھر کل صبح جی اس میں دالیں گے ہم ریت ریت ہی اوپر پانی دالیں گے پھر جی ان کو شفٹ کریں گے اب دالتے ہیں جی اس میں پانی موٹر جی یہ کمرہ ہے یہ موٹر لے گئی ہے یہی پہ ہے اس کے تارے پائپ لگاتے ہیں اور اس میں پانی دالتے ہیں سہی طرح دیکھیں گے پانی یہ اندر پھول چھوٹ ہے اور ہم نے اس کے دیوارے سہی طرح دھوڑ دیں گے دیواروں میں نا سپریے کروں گے سپریے سہی طرح اندر جائے گی پانی جی اندر سہی طرح بھر دی ہے اب بہن دکھیں گے پانی ہے یہ سوارے زمین جائے نہیں یہ کچھی جگہ ہے تو یہ پی جائے گی اور زمین جائے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی پیٹ وغیرہ ڈالیں گے اس کا سرو دیوارے بھی گلی ہو گئی ہیں اب یہ سپریے بنا کے لاتے ہیں اور سپریے کرتے ہیں ہمارے سیٹ اپ پہ نیو کبوتر کا پیر بھی آیا ہے بھائٹ لککو کا ٹھیک ہے یہ ابھی تو پٹھے ہیں تھوڑے ٹائم بعد دو ایک مہینے بعد بریٹ کرنا شروع کریں گے ٹھیک ہے اور جی اب ہمارے جو سسٹو جی ہماری گراج ہے اس کے اندر جی اب وہ لگائے ہیں اوپر پھٹیاں کبوتر جی وہیں پہ نہ بند کرنا کچھ وہیں پہ بریڈنگ کریں گے ابھی آگے اور بھی لگا دیں گے اچھا جی میں کوئی سپیشل سپریے نہیں لے گیا آیا یہ جی کیا نام ہے اس کا ایکزیکل تو یہ جی زمین میں دلتی ہے مکہی وغیرہ میں گھاس کی اندر جو کیڑی لگ جاتی ہے تو کیڑی کی سپریے آئی ہے تو یہی بھلی سپریے کر دیں گے جی تو میرے پیچھے یہ ٹینک کی نظر آ رہی ہے یہ سپریے میں بنا کے لے آئے ہوں وائٹ وائٹی سپریے آپ کو نظر یہاں پہ کمرے کے اندر گھوسے نہیں سکتا اور باہر سے ہی کرنے پڑے گی دیکھ رہے ہیں جی کمرے میں جتنی ہونی تھی وہ میں نے صحیح زور کی کر دی ہے ٹھیک ہے اب جی جو بچی ہے وہ اندر کر دیتے ہیں جانورو والی جگہ پہ آپ کو اس ٹائم دکھا نہیں سکا یہ ورکنگ کیسے کرتی ہے یہ جس کا پمپ ہے یہ والا ہینڈل اس کو ہوا بن جاتی ہے اس سے اور یہ جس کا شاور آگے سے وہ اس کو یہاں سے بریک کی طرح پریس کرتے ہیں آگے سے وہ نکل جاتی ہے اس جگہ پہ جی اس نے وہ دی تھی نا بچے تو اس جگہ کی سینٹائزیشن لازمی ہے دوسرے جانبوں ابھی ایسے کو دیماری میں چلی جائے دوسرے جائے دوسرے جانبوں جو بھی گھاس لے ریڑی پہ یہ کام دو صبح صبح چھے بجے گا چھوڑی صاحب اٹھتا ہی لیٹ ہو آٹھ بجے ہاں آنکھے پیچھے بجے آہ یہ ریڑی کو تاہو دامنے لگانہ بند کر دیا یہ رکھیں گے مرسائیکر کے پیچھے اور یہ ایک اچھا رستہ یہ آگے سیدھا ہمارے گھر کے درف چلا جائے گا یہ جی وہی کالواری جگہ جو ساف بغیرہ کی تھی پانی بغیرہ ڈالا تھا پانی جی ساری جگہ پی لی ہے اب یہ جگہ ہو جائے کی ٹھنڈی اب اس میں ہم دالتے ہیں ریت ریت سارے میں بچھا دیں گے اور پھر ان کو یہاں کر دیں گے شیفٹ ترجی اڑ گیا ہے وہاں جا کے بیٹھ گیا ہے بھائی کیا ہاں جی تو یہ ابھی دو گھنٹے ہو گئے ہیں سپریے کر رہا ہوں پیچھے میرے ٹینکی خود سپریے کر رہا ہوں ساری مکعی کو سپریے کس چیز کے مکعی کیا اندر آپ کو بوٹے نظر آ رہے ہیں اندر غاس ہے اس چیز کے سپریے ہے یہ کرنا لازمی ہے نہیں تو یہ غاس یہ مکعی سہی طرح بڑھے گی نہیں سپریے کر لیں پھر ملتے ہیں اچھا جی یہاں پہ بھی میں نے پریت بچھا دی تھی اب یہ ساری نیچے ریت ہے اور پانی زیرا لگا دیا سپریے کر گیا ہوں تو پھر سپریے کرنے جانے سے پہلے ہی ہے میں کام کر گیا تھا پانی پھل گیا اب چھوٹوں کو لے کے آتے ہیں وہ اس میں دالتے ہیں یہ سارے بچے دال دی اس کے اندر اور وہ مام کی نیچے بٹھی ہے اب یہ ہمارے ساتھ آجائے گی چھا جبانے جاننا ہوں ہون tant اوہ نا جی یہ پیر بنی ہے یہ میلا یہ میلا ہے پہلا کو شیفت کر رہا ہوں اندر سٹیلا سٹیلا بھی بڑی گندی ہوئی بھی ہے لیکن ابھی فیلحالی نے انہلاوا نہیں سکتے سٹیلا کو کیوں کیونکہ جی موسم کی وجہ نہیں ہے موسم تو گرمی والا یہ لیکن یہ تازیس نے بچے دیئے ہوئے ہیں تو جسم کمزور ہوتا ہے انہلایاں کوئی بیماری نہ لگ جائے اب باجے اس جگہ ٹیک جائے یہاں میں تو گتم بھانتا ہوں یہی بچوں کو شیفٹ کر دیا ان کے نئے گھر آمدل اللہ تو بتائیے گا کہ آپ کو ان کا نیو گھر کیسا لگا بالکل الادہ ہی ہوگا ساپ ستر آئے گا بھی خیال رکھا جائے گا تو ویڈیو کرتے ہیں جو یہیں پہ انڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اوکے اللہ حافظ ملیں گے